موسیقی پاناما لیکس پور اپوزیشن کا حکومت کے گرد گھیرہ تنگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے وزیراعظم سے صیفہ مانگ لیا شریف خاندان سے تحقیقات کا آغاز کیا جائے وزیراعظم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حقائق کو سامنے لائیں اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں وہ تفقہ زابدہ اکار کے لیے کمیں اٹھیک آئیں انہوں نے اپنے تقریر میں ایک بات بڑی دلچسپ کہی کہ صبر کرو ان کو مخاطب کر کے کہ صبر کرو دو ہزار اٹھارہ تک میرے دل میں ایسے خیال بائدہ جو میں نے کہا میں آپ تک بتا دوں کہ صبر کرو دو ہزار اٹھارہ تک بلکہ اس کے بعد بھی صبر کرو مخالفین دو ہزار اٹھارہ بلکہ اس کے بعد بھی صبر کریں پناوہ لیکس پر کمیشن بنا دیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی مجائقہ وزیراعظم کا کوئٹہ میں ہیلتھ کارٹ پرگرام کی تقریب سے کتاب وزیراعظم نے بلکستان کی عمد و عامان کی صورتحال پر جلاس کی صدارت بھی کی آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فوج کی آپریشنل تیاریوں ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ ملک بھر میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف آپریشن کی منظوری آرمی چیف کا شوال آپریشن کی کامیابی پر خراج اختحصین نون لیک کی خواتین تحریک انصاف کے خلاف میدان میں اتر آئیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں خواتین سے بتمیزی قابل مضمت ہے عمران قان خواتین کو تحفظ نہیں دے سکتے تو جلسوں میں نہ بلائیں وزیر مملکت انوشیر احمان کی دیگر خواتین راکین کے ہمراہ پریس پانفرنس مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اپوزیشن پر چڑھائی کر دی تلال چودری کہتے ہیں اپوزیشن کا اتفاق اتحاد بناو چوری بچاؤں کے لیے ہے عمران خان نے یوم مزدور پر جہاز اور لینڈ کروزر والوں کو بچایا بریم اور انگزیب نے کہا کہ عمران خان ملکی ترقی کا راستہ روپنا چاہتے ہیں چوندی نصار کا امریکی صدارتی امیتوار ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر قرارہ جواب کہتے ہیں شکیل آفریدی کی قسمت کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بن بھی جائیں تو بیچ سے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کو یہ حق نہیں کہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرے کراچی کی سیاست نئے روپ پر مہاجر قومی مومنٹ کے قائدہ فاک احمد نے ایمکی ایم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا کہتے ہیں تصادم نہیں چاہتے رابطہ کمیٹی میرے پاس آ جائے یا مجھے نائن زیرو بلالے مسائل کے حل کے لیے مشتر کا جد و جہت پر تیار ہوں قومی ٹیم کی سیلیکشن انزوام الحدتہ سخت ایکشن دورہ انگلینڈ کے دربیتی کیمپ کے لیے پین تیس رکنی سکوارٹ کا اعلان احمد شہزاد، عمر اکمل اور آپریری ڈروپ محمد افیڈی فیلیکشن فٹنس سے مشروط کہتے ہیں نظم و ضبطی خلاف ارضی کرنے پر سخت ایکشن لیں گے کوئٹا میں موسم کی خوشگوار کروٹ بادش سے گرمی کا زو ٹوٹ گیا کل سے بالائی پنجاب اور خیبر پختونخواں میں بھی بارش کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سنسلہ جمعیرات تک جاری رہ سکتا ہے اور جاپان میں بگل بجتے ہی تلواریں چل گئیں لوگ میدان جنگ میں اتر آئے لیکن تلواریں اصل نہیں فاوم کی تھی تفریحی جنگ میں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں نے بھی خوب لطف اٹھایا موسیقی